نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد روزہ کا بے انتہا عدر و ثواب روزہ کے سریعے سے اللہ تعالی انسان کو اس بات کی مشکرانا چاہتے ہیں کہ ہماری خواہش اصل نہیں بلکہ حکم خداوندی اصل ہے وہی چیزیں جو روزہ سے قبل حلال ہوتی ہیں مثلا اپنی محنس سے حلال کردہ حلال مال اور اپنی منکوحہ حلال بی بی لیکن روزہ کے نیت کرتے ہیں یہ دونوں حلال چیزیں روزہ دار پر حرام قرار پاتی ہیں اور روزہ دار بخشی روزہ رکھ کر حکم خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے یہ اعلیٰ درجہ کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کہتی ہے یہ اعلیٰ درجہ کا خلوص اور اطاعت و انقیاد کی اعلیٰ کہتی ہے جس پر اللہ کے حکم اللہ کی علاوہ کوئی اور بغیر بتائے متعلان نہیں ہو سکتا اور یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی حکم کے تعمیل کی اطاعت پڑ جائے گی تو انسان روزہ سے ہو یا نہ ہو بہرحال ہر اس کام سے بچے گا جس کو اللہ تعالی نے حرام کرتا ہے اسی بنا پر حدیث قدوسی میں روزہ کی عبادت کا خصوصی درجہ بتایا گیا ہے سیدنا حضر مبرے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ آدمی کے ہر عمل کا عجر دس سے ساتھ گناہ تک بڑا دیا جاتا ہے مگر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنہ ہے اس لئے کہ وہ صرف میرے لئے یعنی اللہ کے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ مرحمت فرماؤں گا کیونکہ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانے اور پینے کو صرف میرے لئے چھوڑتا ہے روزہ دار کے لئے دو خاص فرحتیں ہیں ایک اس افطار کے وقت اور دوسرے پروڑگار عالم سے منعقات کے وقت اور روزہ دار کے مو سے آنے والی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے آنے والی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو بری بات زبان سے نہ نکالے نہ گالی گنوچ کرے جب کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو اسے جواب دے دے کہ میں روزہ دار ہوں اسے جواب میں یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار شخص ہوں حدیث شریف سے روزہ دار کی جو کیفت بیان کی گئی ہے اس لئے کہ روزہ دار کے خاص نہیں یہ صرف روزہ کے ساتھ خاص نہیں رہنی چاہیے بلکہ سارے سال دن اور رات ہر وقت یہی فکر ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے ہم سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جو ہمارے پروردگار محسن حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو اسی کیفیت کا نام تقوی ہے اسی کیفیت کا نام تقوی ہے جس کے اصول کے لئے روزہ کے عبادت فرض کی گئی حضرت ابو امامہ باہلی رسی اللہم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت تک پہنچا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا علیکم بالسوم فإنہو لا عدل لہو تم روزہ رکھا کرو کیا فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو اس لئے کہ وہ بمثال عمل ہے تم روزہ رکھا کرو اس لئے کہ وہ بمثال عمل ہے کتنی بڑی بات ہے روزہ داروں کے لئے جنت کا خصوصی دروازہ ہے روزہ داروں کے لئے جنت کا خصوصی دروازہ ہے جنت میں داخلہ کے وقت روزہ داروں کو خصوصی اعزاز سے نوازہ جائے گا خصوصی آیازات سے نوازہ جائے گا جنت روزہ داروں کو اور جنت کے آن دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے نام روزہ داروں کے نام منصوب کر دیا جائے گا جس کا نام ریجان ہوگا اس خصوصی گیٹ سے انہی لوگوں کا داخلے کا پروانہ ملے گا جن کو روزہ کی عبادت سے خاص مناسبت رہی ہوگی جنہوں نے روزہ رکھے ہوں گے روزہ کا احتمام کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا فِي الْجَنَّتِ سَوَانِيَةُ أَوَّابِ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّرْ رِيَانُ لَا يَدْقُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض روزہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ فرض روزہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفلی روزہ کا بھی احتمام رکھا کریں تاکہ ہمیں بھی آخرت میں باب الریان سے داخلہ کی خصوصیت نصیب ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے